مجھے دارِ حرم اے شہن شاہدیتوں پہ پر دم دم کرو درود و سلام اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم حاصل کرنے کے شوق کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا جو شوق فٹ فٹ کر بھرا تھا وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں نے ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا آج صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں وہ حمد نہ کر شکے مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر شر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی وہ شہابی رضی اللہ عنہ جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا وہ کہتے آپ تو حضور کے چچا بھائی ہے مجھے کیوں نہ بلا لیا میں کہتا میں طالیب علم ہوں اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا زخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے سبحان اللہ غزوِ طبق میں جب سامنے خورا کھانا ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمرے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا چنانچہ وہ بچھا دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا بچا کو چاہ سامنے خوراک مگوایا پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنے کے دانے ہی لیا رہا ہے کوئی مٹھی خجور لیا لیا رہا ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا لیا چلا رہا ہے یہاں تو کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئی پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برطنوں میں بھر لو چنانچہ سب نے اپنے اپنے برطن بھر لیے اور سب نے کھا لیا یہاں تک کہ خوب سب لوگ شیر ہو گئے پھر بھی کچھ نہ کم ہوا اور کچھ بچ گیا سبحان اللہ مسلم شریف حدیث پاک ایک سو اون چالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھوں کو کتراؤ اور ڈاڑی کو بڑھاؤ بخاری شریف حدیث پاک پانچ اجار آشو ترانو روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فائدہ داری اسلامی شعار میں سے ہے اور داری رکھنا شریعت میں واجب ہے اس لیے کہ مسلمان داری رکھنا ضروری ہے جب پریشان کن حال ہو تو اللہ سے یوں مانگا کرو میں اپنے تمام حالات کو اللہ کی حوالے کیا اللہ تعالیٰ اپنے مندوں کا نگے بان ہے سورم آمین آیت تمبچ مالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت نمازی اثر سے پہلے چارہ کار سنت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزک پر حرام کر دیتا ہے روایت حضرت امی سلمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی خواہش کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت دردناک عذاب ہے اس لئے کہ وہ حساب کے دن کو پھول بیٹھے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان ایس پر فخر کیا کرتے تھے اب ان کے یہ مکان پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت ہی تھوڑی دیر کے لئے آخر کار ہم ہی انہی کے وارث ہوئے ہیں فائدہ سورے قصص آیت نمبر اٹھاون معلوم ہوا کہ دنیا کے ساج و سامان پر نہیں اترانا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتا ہے جیسے کی ہم سے پہلے کتنے عالی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج بھی اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے رسول اللہ مقام مقام جابیہ سے مقام شنعہ کے ماند ہوگی سبحان اللہ کتاب تیرے مزید حدیث پاک دو خوزار پانس سو بانس روایت حضرت ابی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور نحل آیت نمبر ان ستر میں ان مکینوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یعنی شاہد ایک ایسی قدرت نعمت ہے جو مکمل دواء اور بھرپور کی ذا ہے جو ہر شخص ہر عمر والے کے لیے بہت مفید اور فائدہ ہے خصوصیت صبح صبح نہار مو اس کا استعمال بڑی بڑی بیماری اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے اے آدمی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے خادیم کو کتنی بار ماف کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن ستر مرتبہ یعنی ستر مرتبہ ماف کر دیا کرو کتاب درمیزی صریف حدیث پاک ایجا نو سو ان پچاس روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ محمد محمد مبارک وصل